اسلام علیکم دوستو ابھی تک آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل اے بی آئی ایف انڈیا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس لال باکس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی طور پر آن کر لیں تاکہ ہماری اچھی سے اچھی ویڈیو ساپ کو فوری طور پر پہنچ جائیں موسیقی نحمد فوق نصلي على رسوله نور الولین والاقرین وعلا آله الطيبین الطاهرین وعا صحابه الراشدین المهدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانا المسار دللہ فلا تدعو مع اللہ احدا صدق اللہ مولانا لزیم جمیہ آزیرین مکرم انتہائی قابل قدر بزردو معزز و مکرم نفیقو آج کی جمعہ کی پر نور نشست میں سلسلہ وار خصوصی عنوان یعنی اللہ کی مسجدوں کے تقدس اور ان کی فضیلت و عظمت فرمان کی احمیت اور خدمت کے سلسلے میں خائم ہونے والی منقب ہونے والی دوسری نشست ہے اللہ رب العزت سلاوت کردہ ان کلمات مختصہ میں فرما رہا ہے بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں لہذا اے بندو تم اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مند کرو اس سے پہلے جمعہ المبارک کے خصوصی مقع پر بے اس نوران کے تحت میں خصوصی گفتہ ہوا آپ کے سامنے رکھنے کا شرف حاصل ہوا حدیث اور قرآن کی روشنی میں مسجد کے تقدس اور اس کی عظمت کی جھلگیاں ہمارے سامنے آئیں اور آج بھی جو مسجد کے تقدس اور عظمت اور اس کے خصوصی کمال اور شان کے سلسلے میں دوسری نشست ہے میں اس سلسلے میں گفتہ گو کرنے کے لیے سورہ جنگ جنگ کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کیا ہوں اللہ رب العزت نے بڑے تاقیدی انداز میں بیان فرمایا بہت زیادہ زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بندوں یاد رکھو کہ بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں مسجدیں اللہ ہی کا گھر ہیں مسجد جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ اللہ تبارکہ و تعالی کا ایسا پیارا گھر ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر اللہ رب العزت کی خصوصی برکتیں رحمتیں برستی رہتی ہیں جن بندوں کے دل کی نگاہ کھل جاتی ہے اور جن بندوں کو اللہ رب العزت بصیرت کی نگاہ سے ہم گنار فرماتا ہے تو یہاں اس خانہیں حق میں برسنے والی خصوصی برکتوں رحمتوں کو وہ اپنے چشم دل سے دیکھ لیتے ہیں مگر جہاں تک ہمارا تعلق ہے چونکہ ہمارے دل کی نگاہ اور اس کے قیفیات اور انوار بند ہیں تو ہمیں یہاں کے انوار اور تبرکات پھر یہاں کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں دکھائی نہیں دیتی ہیں یہ اللہ رب العزت کا اتنا پیارا مقدس مقام ہے کہ جو بندے یہاں آتے ہیں ان کو دنیا کا بھی سکون ملتا ہے پھر آخرت کی فکر ان کو عطا ہو جاتی ہے مسجد یہ دنیا کی سرزمین پر رہنے والے ایک مقام کے باوجود یہاں کی زمین پر دکھائی دینے والی ایک عمارت کے باوجود اس کا تعلق مکمل طور پر آخرت سے چنانچہ یہاں جب ہم حاضر ہوتے ہیں پھر مسجد میں بیٹھتے ہیں لمحات گزارتے ہیں کچھ گھڑیاں یہاں گزارتے ہیں پھر مسجد کے آدھات کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہاں ہم اللہ رب العزت کا ذکر اس کی شان سنتے بیان کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو جتنی دیر ہم یہاں بیٹھتے ہیں یہاں گزارتے ہیں تو ہمارے دل میں دماغ میں بھی یہ خیال ہونا چاہیے یہ یقین کامل ہونی چاہیے کہ ہم روی زمین پر پائے جانے والے کسی مقام اور جگہ پر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی نگاہوں کے سامنے عالم آخرت میں بیٹھے ہیں مسجد گھر ہے دنیا کی زمین پر دکھائی دینے والا یہ مسجد عمارت ہے دنیا کے اندر دکھائی دینے والی لیکن یہ پائی جاتی ہے آخرت کے اندر جب ہم یہاں حاضر ہو گئے ہیں پھر یہاں حاضر ہو کر جیسے بھی انداز سے ہم اللہ کا ذکر اس کے رسول کا ذکر پھر عبادت اور نیکی کرنے کے لیے یہاں کمر بستہ ہو گئے تو ہم یہاں دنیا میں ابھی پھر الوقت نہیں ہیں جب ہم مسجد میں آگئے پھر اس کے بعد جب تک یہاں سے نہیں نکلیں گے ہمارا پورا تعلق ایسا سمجھیں کہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم دنیا میں موجود نہیں ہیں دنیا کے خطے پہ موجود نہیں ہیں روح زمین پہ ہماری نشستگاہ نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبار اور برکات اور رحمتوں کی پیاری جگہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو ہے بھئے اللہ کی بارگاہ میں ہے پروردگار عالم کی خصوصی انعیتوں میں ہے تو بالوقت ہم دنیا میں نہیں ہیں آخرت میں ہیں جب تک مسجد میں ہیں یہ وہ مقدس مقام ہے کہ یہاں بندہ کچھ کرے نہ کرے کچھ حرکت کرے نہ کرے سجدہ کرے نہ کرے ذکر کرے نہ کرے تلاوت کرے نہ کرے جب تک یہ بندہ یہاں پہ صرف خاموش بھی بیٹھے گا پروردگار عالم ہر گھڑی ہر لمحہ اس کو عبادت میں شمار فرمائے گا صرف بیٹھنا صرف خاموش بیٹھے گا تو عبادت پھر اطاعت قربت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعیت پھر اس کی محبت کا سعودہ کر رہا ہے خاموش بیٹھنا بھی یہاں کرنا یہ تو بہت منتے دردے کی بات یہاں حرکت کرنا ذکر کرنا عبادت کرنا تلاوت کرنا یہ تو ناقابل تصور ناقابل تصور عبادت ہے پھر ناقابل تصور برکت کا معاملہ ہے ناقابل تصور جو ہمارے حاشی خیال میں نہیں آسکتا ان برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کا دلیا ہے بھئی یہ مسجدیں کتنے پیارے مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو عطا کیے گئے ہیں پہلے نمانے میں بھی عبادت گاہیں ہوتی تھی ہیں معابد ہوتے تھے جہاں پہ لوگ جا کر امتیں جا کر عبادت کرتی تھی مگر وہ مخصوص مقام وضع کیے جاتے تھے مقرر کیے جاتے تھے کہیں کہیں وہ پایا جانے والا مقام ہوتا تھا ہر محلے میں ہر بستی میں بھئی عبادت گاہ نہیں ہوتی تھی بھئی ان کے لیے پابندی تھی کہ جس مقام پر نبی نے فرما دیا کہ وہیں آکے عبادت کرنا ہے وہیں آکے دگر کرنا ہے اللہ کی یاد کرنا ہے سجدہ کرنا ہے تو بندوں کو کافی طویل مسافت تے کرتے بھی یہ اس مقام پر پہنچنا پڑتا تھا تب کہیں جا کر عبادت عدا ہوتی تھی مگر ہمارے آخہ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو خصوصی چیزیں مجھے عنایت فرمایا خاص چیزیں جو کسی نبی کو نے ملی تو ان خصوصی چیزوں کی بھئی عنایتوں میں اور عنایت کی بھی خصوصی چیزوں میں یہ بھی چیز اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمایا کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا مطلب یہ ہے کہ میری امت جہاں چاہے اللہ کا گھر بنا سکتی ہے جہاں چاہے مسجد بنا سکتی ہے جہاں چاہے اللہ کی عبادت کر سکتی ہے کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس شہر میں ایک ہی عبادت گاہ ہو دوسری نبی یا اس بستی میں اور محلے میں ایک ہی عبادت گاہ ہو دوسری نبی تو اس طرح قصر سے اللہ تبارک و تعالی کی یاد کی یادہ یادگاریں مقامات اور مقامات مقدسہ جو ہر جگہ پائی جاتی ہیں سرکار نے فرمایا یہ میری امت کے لیے میرے ذریعہ دیوی بہت بڑی نعمت یہ مسجد جب آگئے تو بس ادھر کے ہوگئے دنیا سے ہمارا تصور ختم ہونا چاہیے مسجد میں آنے کے بعد پھر دنیا کے تفکرات دنیا کے خیالات دنیا کی ملجھنے دنیا کے مشاگل پھر دنیا کے خیالات میں کم رہنا پھر وہیں کی باتیں دکانداری کی باتیں معیشت کی باتیں تجارت کی باتیں ملازمت کی باتیں یہ جو اس مقام پہ آ کر ہونا نہیں چاہیے یہاں پہ سب کچھ بند ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ صرف آخرت کا پروردگار عالم کی رضا اور پشنی دی کا پیارا گھر ہے یہاں ہر قسم کی دنیا کی فکر سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے صرف آخرت کی فکر دامنگیر ہوتی ہے پھر اللہ کی محبت میں مستی کے ساتھ بیٹھتا ہے بھئے اللہ کی محبت اور الفت میں مستی کے ساتھ بیٹھنا ہے بھئے یہیں کے دیوانیں ہو جانا جب تک بیٹھے یہیں کے مستانے ہو جانا ہے بھئے یہیں کے حوالے ہو جانا ہے تو اس قیفیت کے ساتھ بیٹھنے کے احکامات ہیں میں آگے کی نشطوں میں ارد کروں گا کہ مزید کے احکام کیا ہیں مزید کے عداب کیا ہیں مزید کا اور مزید مقام کیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے میں تقریباً آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں یا حادیث پیش کرتا ہوں تو دیکھیں حدیث میں آتا ہے مسلم شریف وغیرہ میں بھی حدیث ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہماں سے روایت ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم سے روایت فرمایا کہ آقائد و جہاں نے فرمایا کہ من تطحر فی بیتی ثم مشاہ الہ بیت من بیوت اللہ لیخذیع فریضتا من فرائد اللہ قرانت خطواتوہو حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ اپنے گھر میں عضو کر کے نکلتا ہے یہ بھی ایک قابل غور بات مسجد میں آکے مسجد کے نلوں سے یا مسجد کے حوث سے عضو کرنے کی اجازت ہے اگر ہم گھر میں عضو نہیں کر سکے ہیں تو یہاں آکے عضو کر لیں کوئی ممانات نہیں ہے یہاں پہ عضو کرنے کے بھی سواب ہے لیکن جو خصوصی سواب کی بات سرکار فرما رہے ہیں پھر خصوصی فکر اور پیغام سرکار دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ من تطحر فی بیتی جو آدمی اپنے گھر میں عضو اور غسل کرتا ہے وہ کرنے کے بعد ثم ما مشاہ پھر چل پڑتا ہے الہ بیت من بیوت اللہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلتا ہے چل کے جاتا ہے نماز ادا کرنا ہے فریضہ ادا کرنا ہے لیا خزیہ فریضتم من فرائد اللہ تاکہ وہ اللہ کے فریضے میں سے کسی فریضے کو ادا کرے تو گھر میں عضو کر کے جب کوئی بندہ یا گھر میں عضو کر کے اس حدیث میں گھر میں عضو کرنے کی بات بہت اجازت ہے کہ مسجد میں آکے عضو کرے لیکن گھر میں عضو کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے گھر میں عضو کر کے بندہ جب مسجد کی طرف روا دوا ہو جائے تاکہ کسی فریضے کو ادا کرنے والا ہو مقصد کسی فرض کو ادا کرنا ہو نماز پڑھنا ہو تو اس کے بعد سرکار پاک نے اشارت فرمایا گھر میں عضو کر کے مسجد کی طرف جب نکلتا ہے تو اس کے پڑھنے والے قدموں کی یہ شان ہوتی ہے قدم بھئی قدم بازار کی طرف بھی جاتے ہیں ہمارے یہ قدم کسی اور وقام کی طرف بھی جاتے ہیں خدم تجارت اور دکانداری کی طرف بھی جاتے ہیں یہ قدم آفیس کی طرف بھی جا سکتے ہیں لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ گھر میں عضو کرنے کے بعد جب کوئی بندہ فریضہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے تو اس کے قدموں کی یہ شان اور حالت ہو جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کے قدموں میں سے ایک قدم اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے دوسرا قدم درجے کو بلند کرتا ہے بھئی ایک قدم سے گناہ معاف دوسرے قدم سے درجہ بلند کتنے قدم ہوں گے تصور بھی نہیں ہے کتنے قدموں قدمیں ڈال کر ہم آئے ہم تو گنتے بھی نہیں آتے ہیں لیکن قربان جائیے اللہ کی رحمت پر کہ پروردگارِ عالم اس کو گنتا ہے ربِ کائنات مسجدوں کی طرف ہمارے پڑھنے والے قدموں کو شمار فرماتا ہے پھر ہر قدموں کے بدلے میں ہر قدم میں سے ایک قدم کے بدلے میں گناہ معاف ہوتا ہے دوسرے قدم کے عوض میں درجہ بلند ہوتا ہے پھر سرکارِ دو عالم نے حدیثِ شریف میں فرمایا پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے بَشِّرِ الْمَشَّائِنَ فِي الظُّلَمْ الْمَسْجِدِ بِالنُّورِ سرکارِ دو عالم نے فرمایا بِالنُّورِ تَامِ مُکَمَّلْ نُورِ کی خُشْخَبْرِی ہے جب کوئی بندہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتا ہے بھلے اس کے لیے راستے میں اندھیرہ ہو تاریکی ہو مگر تاریکی اور اندھیرے کو بہانہ نہیں بنایا گھر سے نکلا مسجد کی طرف تاریکی اور اندھیرہ چھایا ہوا تھا تاریکی کا عذر کرتے بھی یہ گھر میں نہیں بیٹھا اللہ کے گھر کی طرف نکلا تو آقا اے دو جہاں فرماتے ہیں ایسا تاریکی میں چل کے جانے والے بندوں کے لیے قیامت کے میدان میں مکمل نور کی خوشخبری دی جاتی ہے قیامت کے میدان میں جب بندہ عبر کے اندھیرے گڑھے سے اٹھے گا پھر میدانِ محشر میں پہنچنے والا ہوگا تو میدانِ محشر یہ تاریکیوں کا مقام ہوگا بھئی یہ ظلمتوں کا مقام ہوگا یہ اندھیروں کا مقام ہوگا بھئی ایک تاریکی سے نکلا دوسری کئی تاریکیوں میں چلے گیا مگر سرکارِ دو عالم نے فرمایا جو بندے کسرس سے مسجد کی طرف اندھیروں میں جاتے ہیں پروردگارِ عالم ان کو قیامت کی تاریکی میں مکمل نور کی زمانت دیتا ہے جب بندہ قبر سے اٹھ کر میدانِ محشر میں جانے لگے گا بھئی عدالتِ خدا میں پہنچنے لگے گا تو ہر طرف آزو بازو اندھیرے ہوں گے لیکن مسجد کی طرف جانے والے جو لوگ ہوں گے ان کے لئے قندیلِ روشن ہوں گی فرشتے ان کے لئے نور کا چراخ لے کر آگے پیچھے چلیں گے تاکہ اس کے لئے محشر میں جانا آسان ہو جائے تو آپ اندہزہ لگائیں بات حدیثوں میں ابھی مسجد میں پہنچنے کی نہیں ہو رہی بات یہ نہیں ہو رہی کہ مسجد میں بیٹھا جائے بات ابھی یہ نہیں چل پڑی کہ مسجد میں جا کر سجدہ کرے عبادت کرے بات صرف مسجد کی طرف جانے کی ہے جو بندہ اللہ کے گھر مسجد کی طرف صرف جاتا ہے جاتا ہے تو اس کے لئے یہ احزاز مل رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب مسجد میں جانے کا یہ مقام ہے اور مرتبہ ہے تو بندہ مسجد میں پہنچے گا تو کیا ملے گا پھر مسجد میں آنے کے بعد مسجد کے آداب و حدود کی پابندی کرنے کے بعد اس کو کیا کچھ ملے گا بھئی اس کا تصور بھی بندہ نہیں کر سکتا ہے پھر ایک اور حدیث میں آقا یہ دو جہاں نے فرمایا سرکار پاک نے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں کیا میں تمہیں بھئی ایسی بات نہ بتا ہوں کہ جس بات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹائے پھر درجوں کو بلند فرمائے بھئی ایک درجے کو نہیں ایک گناہ کو نہیں بھئی ایک گناہ کو مٹانے کی بات نہیں ہو اور یہ سرکار نے فرمایا کیا میں ایسی بات نہ بتاؤں پھر ایسی عمل نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹائے صبح شام کے گناہوں کو مٹائے پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ درجے بلند فرمائے تو قالو صحابہ نے ارض کیا بلا یا رسول اللہ آخا بتائیے کیوں نہ بتائیں آپ ضرور بتائیے کہ وہ کونسی چیز ہے کونسی نیکی ہے وہ کونسا بہتری نمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ مٹا رہا ہے پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار درجے عطا فرما رہا ہے تو آخا دوجہاں نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اس باغ العضوء علی المکاری سرکار نے فرمایا کہ عضوء کو مشقتوں میں مکمل کرنا پہلی چیز جب ہم عضوء کرنے کے لئے بیٹھے تو عضوء کے لئے مشقت ہے اگر مشقت کا مطلب جاڑا خطرناک ہے بہت زیادہ جاڑا ہے ٹھنڈک ہے سردی ہے یا کوئی اور مشقت ہے تو سرکار پاک نے فرمایا کہ جو بندے مشقت کے وقت مشقتوں میں جاڑوں میں مسیبتوں میں تکلیفوں میں بھی عضوء کو مکمل کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ عضوء کو جو تین تین مرتبہ عضوء کی عضا کو دھونا ہے وہ دھوتے ہیں بہت برابر پورے عضوء کے فرائض سنتیں ادا کرتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ جو لوگ مشقتوں میں عضوء مکمل کرتے ہیں پھر اسی کے ساتھ ساتھ سرکار پاک نے دوسرے لمحے میں فرمایا وَقَسْرَتُ الْخُطَعِ دوسری چیز جس سے گناہ مٹتے ہیں درجہ بلند ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندے جب مسجدوں کی طرف زیادہ کسرت کے ساتھ قدم بل ڈال کے جاتے ہیں تو اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجہ بلند ہو جاتے ہیں تو پہلی چیز ہے مشقتوں میں عضوء مکمل کرنا دوسری چیز ہے مسجدوں کی طرف زیادہ قدم ڈال کے جانا تیسری چیز ہے وَنتِ دارُ السَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَاةِ نماز کے بعد نماز کا انتدار کرنا یہ تین چیزیں ایسی پیاری ہیں یہ ایسی بے مثال پیاری نے کیا ہے سرکار پاک نے پرمایا کہ جو بندے اس کی پابندی کریں گے تو ان کا ایک گناہ نہیں ہزاروں گناہ معاف کیے جائیں گے پھر ان کو ایک درجہ نہیں کرونوں درجے دیے جائیں گے جو عضوء کو مکمل کریں پھر زیادہ قدم ڈال کے مسجد کی طرف جائیں پھر نماز کے بعد نماز کا انتدار کریں نماز کے بعد نماز کا انتدار کرنے کا مطلب ہرگیز یہ نہیں ہے کہ بندے ہمیشہ صدا مسجد میں بیٹھے پھر جس کو موقع مل رہا ہے بیٹھے نماز کے بعد نماز کا انتدار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد سے نکلنے کے بعد بھی جس کام میں بھی بیٹھا رہا ہے تو اس کو نماز کا خیال دیں مثلا جمعہ پڑھ کے یا زہر پڑھ کے بندہ بھئی اپنے کاروبار کے لیے نکل گیا چلا گیا کاروبار کر رہا ہے کام کر رہا ہے ملادمت کر رہا ہے لیکن دھن یہ ہے کہ مجھے عصر کے لیے بھی جانا ہے درہ دیکھیں کہ عصر کا وقت ہوا یا نہیں ہوا تو یہ انتدار ہے بھئی انتدار کے لیے مسجد میں ہی رہنا ضروری نہیں ہے لیکن نماز کا انتدار کتنا پیارا عمل ہے کہ سرکار کونوں مکا نے فرمایا کہ اس سے بے حساب گناہ ماف ہو جاتے ہیں نماز کے انتدار سے گناہ ماف ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ نماز پڑھنے کے بعد کتنے گناہ ماف ہوتے ہوں گے کہ نماز کے انتدار سے درجے بے شمار بلند ہوتے ہیں تو نماز کی ادائیگی کے بعد کتنے درجے ملتے ہوں گے تو خاص جو موضوع کی مناسبت سے یہاں جو میارز کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ سرکار نے درمیان میں فرمایا کہ قصرت الخطہ علی المساجد گناہوں کو ماف کرنے کی چیز بے شمار درجے دلانے والی چیز وہ کیا ہے زیادہ قدم ڈال کے مزیدوں کی طرف جانا ہے تو اس سے یہ بھی نہ سمجھیں کہ اب زیادہ قدم کب ہوں گے بھائی چھوٹے چھوٹے قدم ڈال کے جائیں گے تو تب زیادہ قدم ہوں گے تو یقیناً اگر کوئی آدمی دیوانگی میں بھی ایسا کر رہا ہے تو بالکل حق ہے کہ مزید کی طرف جا رہا ہے تو وہ زیادہ قدم ہونے کے لیے کیونکہ جتنے زیادہ قدم پڑھیں گے اتنے زیادہ درجے بلن ہوں گے گناہ مٹیں گے تو یہ بھی عمل کر سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ وہ مزید کی طرف آئے مگر یہ ان لوگوں کے لیے درست ہے جن کے گھر مزید سے قریب بھئی گھر مزید سے قریب ہیں تو پھر یہ نیکی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ تو یہی ہے لیکن یہاں یہ مقصد اور مطلب بتایا گیا کہ زیادہ قدم بھئی ان لوگوں کے ڈالے جاتے ہیں جن کے گھر مزید سے دور ہے مگر پھر بھی وہ دور گھر ہونے کے باوجود مزید میں آکے نماز پڑھتے دور گھر ہیں مزید کے قریب گھر نہیں ہے کافی دور فاصلے پہ گھر ہے تو جتنا فاصلہ وہ تیہ کرنے کے لیے قدم ڈالتے جائیں گے پروردگارِ عالم ہر قدم کے بدلے میں بے محساب گناہ معاف فرمائے گا پھر بے شمار درجے بلند فرمائے گا کیوں کیوں ہوگا اس لیے ہوگا کہ اس کا مقصد اس کی منزل اس کی مراد اس کا ارادہ اس کا حدف اللہ کا گھر ہے وہ چونکہ نکلا ہے اللہ کے گھر کی طرف اس کی غرض و غایت اللہ کے گھر مزید کی طرف پہنچنا ہے تو جتنے قدم ڈالے گا اتنے گناہ معاف جتنے قدم ڈالے گا اتنے درجے اس کو عطا کیا جائیں گے بھئی یہ وہ پیارا مقام ہے مگر آج ہم اپنے دلوں میں ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ اس گھر سے اس مقام سے ہم کو کتنی محبت ہے کتنی محبت ہے حدیث شریف میں آتا ہے سرکارِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی عالم آیا یہودی عالم وہ تھا یہودیوں کا عالم تو حضور کی بارگاہ میں آکے عرض کرنے لگا کہ اے مسلمانوں کے نبی آپ یہ بتائیں کہ روح زمین پر سب سے زیادہ پیارا مقام کونسا ہے پھر اس روح زمین پر سب سے زیادہ گھٹیا مقام کونسا ہے سب سے زیادہ برا مقام کونسا ہے تو آخای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری جواب نہیں دیا سرکار انتدار میں رہے خاموش رہے کہ اللہ کی طرف سے جبریل پہن جائے بھئی یہ بات اس بات کا جواب میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے مل جائے کہ روح زمین پر سب سے زیادہ پیارا محبوب اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقام کونسا ہے پھر بدترین مقام کونسا ہے تو حضور انتدار میں تھے جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے وہ اللہ کی وحی لے کر حاضر ہوئے اللہ کا پیغام لے کر سرکار دو عالم نے فرمایا جبریل بتاؤ کہ یہ سائل سوال کر رہا ہے کہ اس روح زمین پر سب سے زیادہ بہترین مقام اللہ کے نزدیک کونسا ہے پھر بدترین مقام کونسا ہے تو حضرت جبریل نے ارز کیا سرکار ابھی بھی مجھے اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ کو معلوم ہے میں مزید اس کی تفصیل جا کے معلوم کرتا ہوں حضرت جبریل علیہ السلام صرف اس مسئلے کو دیکھنے جاننے کے لیے بتانے کے لیے پھر واپس بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے پہنچ کے پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پھر حاضر ہو کے پہلا جملہ انہوں نے ارز کیا آپ غور سے سنیں اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کتنا پیارا مقام مزید سب سے پہلا جملہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے واپس ہونے کے بعد بھئی اس نقطے اور مسئلے کو جاننے کے بعد پیغام لے کے پہنچنے کے بعد حضرت جبریل نے انشاءت فرمایا ارز کیا سرکار میں اس کا جواب جو اللہ نے بتایا وہ بعد میں ظاہر کروں گا لیکن اس چیز کو معلوم کرنے کے ذریعے پھر اس چیز کو معلوم کرنے کی خرض سے جو واپس وہاں حاضر ہوا تو اس کے بعد میرے اوپر اللہ کا جو لطف و کرم ہوا وہ سناتا ہوں تو جبریل نے ارز کیا کہ لطف و کرم یہ ہوا کہ جب بہترین مقام کے بارے میں میں اللہ کی بارگاہ میں معلوم کرنے کے لئے پہنچا تو رب العالمین رو دانا جب بھی حاضر ہوتا تو میرے اور رب کے درمیان ستر ہزار پردے پڑے ہوئے ہوتے تھے لیکن اس مسئلے کی جانکاری کے لئے جب حاضر ہوا تو رب کائنات نے فرمایا جبریل تو اس خوشنصیب مقام کے لئے پوچھ رہا ہے کہ جس کی عظمت جس کا تقدس مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تو آ پہلے ستر ہزار پردوں کو درمیان سے اٹھاتا ہوں بعد میں جلوہ کرا کے یہ مسئلہ بتاتا ہوں تو آج اس مسئلے کو جاننے کے لئے جب پہنچا جاننے کے لئے کہ کون سا مقام بہتر ہے تو اس کی برکت کا عالم یہ ہوا کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں مجھے یہ عزاز کبھی نہیں ملا جو آج ملا کہ میرے اور رب کے درمیان سے ستر ہزار پرشتے ہٹا پردے ہٹا دئیے گئے پردے ہٹا کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبریل جا میرا پیغام لے جا میرے محبوب کو سنا دے کہ میرے رزدیک روح زمین پر سب سے زیادہ بہترین مقام میری مسجد ہے مسجد سب سے زیادہ بہترین مقام ہے پھر دوسرا پیغام بھی سنا دے سب سے زیادہ بہترین مقام روح زمین پر بازار ہے آہے بازار ہے تو اس لئے بازار میں ہر وقت ہر لمحہ ہر آن جانے سے مرا کیا گیا ہے بازار ضرورت کے موقع پر جانے کا مقام ہے ضرورت کے تحت جانے کا مقام ہے بازار روزانہ صبح شام گزارنے کا مقام نہیں دوستو آج ہمارا عالم کیا ہے بھئی آج ہمارے شب و روز کتنے زیادہ مسجد میں گزر رہے ہیں کتنے زیادہ بازار میں گزر رہے ہیں ہمارا تو عالم یہ ہے کہ جب تک ہم بازار میں گھنٹوں نہیں گدارے اس وقت تک ہمارا دلی نہیں لگتا ہے بھئی دل لگانے کی جگہ یہ تھی دل لگانے کا مقام یہی تھا بیٹھنے کا مقام یہی تھا لمحات گدارنے کا مقام یہی تھا راتیں گزارنے کا مقام یہی تھا گھڑیاں گزارنے کا مقام یہی تھا پھر امر اپنی عمر کے اکثر اوقات گزارنے کا مقام یہی گھر تھا لیکن آج یہ گھر ہم کو جھنجوڑ کر شکوا کر رہا ہے کہ اے لوگوں کس لیے مجھ جیسے مقدس مقام کو تمہاری بستیوں میں مقرر کیا گیا تھا کہ آج مجھے بیران کر کے جانا چاہتے ہو یہ میں وہ مقام ہوں کہ اس کی زینب تمہارے سجدوں میں رکھی ہوئی ہے بھئی اس کی سجاوٹ تمہارے رکوعوں میں رکھی ہوئی ہے بھئی اس کی رونخ تمہاری عبادتوں میں رکھی ہوئی ہے تم مجھے تو سجدوں کے نور سے منور کرنا چاہیے تھا بھئی رکوعوں کے خشو خضو سے منور کرنا چاہیے تھا تلاوت کے ذریعے سے اس کے اندر بہار پیدا کرنا چاہیے تھا لیکن میری شکایت اور شکوا یہ ہے یہ شکایت میں بارگاہ ہے رب العالمین میں قیامت کے دن کروں گی مسجد کہتی ہے کہ قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں شکوا کروں گی کہ لوگ مجھے پیٹ بتا کر جبکہ آنے کا وقت ہو چکا تھا پیٹ بتا کر کیسے بازاروں کی طرف جاتے تھے میں آج ہوتلوں میں کتنا وقت گزر رہا ہمارا کتنا وقت گزر رہا ہم ہم حساب کرنے کے لگے حساب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آسان بات ہے ہوتلوں میں گپے مارنے کے لیے باتچیت کے لیے ملاقات کے بہانے چائے کے بہانے چائے پینے کی اجازت ہے کھانا کھانے کی اجازت ہے پھر یہ اجازت تو ضرور ہوگی کچھ نہ کچھ بہانے اور عذر کے ذریعے سے باداروں میں کتنا وقت ہم صرف کر رہے ہیں پھر اس میں کا کتنا وقت کتنا وقت ہم اللہ کے گھر میں صرف کرتے ہیں کتنا وقت ہے جیسے ہی نماز ہوئی ہم کو جانے کی جلدی ہے پھر جانے کی جلدی ہے پھر اس مقام پہ دل کیوں نہیں لگ رہا ہے آج وقت کا علمیہ اور سوال ہے ہمارا دل اس مقام پہ کیوں نہیں لگ رہا ہے جب دل تاریخ ہو جاتے ہیں تو وہی دل اس گھر میں نہیں لگتے ہیں جب دل اللہ کی اور مولا کی محبت سے کٹ جاتے ہیں تو اس کے دربار اور اس کے گھر سے بندوں کی محبت اور کیوں ہم اللہ کے گھر کا سوچ نہیں رہے ہیں کیوں ہمارے نزدیک بھئی اس گھر کی حاضری سے بڑھ کر تجارت عزیز ہے بھئی اس گھر کی حاضری سے بڑھ کر مضامل آدمت عزیز ہے کیوں ہمارے نزدیک اس گھر کی حاضری سے بڑھ کر اپنا کھر پیارا ہے ہمارا دیوان خانہ پیارا ہے ہمارے بیوی بچے پیارے ہیں ہمارے اہل و عیال پیارے ہیں کیا ہو گیا ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا پہ صحابہ اکرام کے قیفیات تھے کہ جب ضرورت کے تحت میں باداروں میں بھی جاتے تو صحابہ اکرام کی دیوانگی کا عالم یہ تھا کہ ان کے دل بازار میں سعودہ خریدتے وقت بھی مسجد میں لڑکے بھی ہوتے تھے سرکار پاک نے فرمایا کہ خیامت کے دن سات لوگ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں چھپائے گا سات خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ اس وقت جو پچاس ہزار سال کا دن ہوگا سورج اپنے سر کے اوپر ہوگا ہر طرف انتہائی شدید انداز کی ناقابل تصور گرمی ہوگی تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ سات ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میدانِ محشر میں تمازت میں سائے میں رکھے گا تو اس میں سے سرکار نے فرمایا ایک وہ خوش نصیب بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے لکا ہوا ہوگا مطلب لکا ہوا ہوگا مطلب ہے کہ اس کو فکر ہوگی تصور ہوگا اس کا خیال ہوگا تو صرف مسجد کا ہوگا وہ جائے گا گھر مگر خیال رہے گا مسجد کا وہ بیٹھے گا دکان میں مگر تصور رہے گا مسجد کا وہ جائے گا ملازمت کو لیکن برابر وابستگی رہے گی مسجد سے دھن رہے گا تو سرکار دوالم نے تو فرمایا کہ جو آدمی اس طرح صرف دل کی قیفیت کے ساتھ مسجد سے وابستگی رکھتا ہے سوچتا ہے سوچتا ہے مسجد کے بارے میں کہ میں کب جاؤں جب جاتا ہے تو قیفیت یہ ہو جاتی ہے اس کی دیوانے کی کہ جلدی نکلنا دل نہیں بولتا چھوٹی سی مثال ہے دنیا کے اندر اس حقیر دنیا کے اندر ہم کو کسی سے محبت ہو جائے مجازی محبت ہو جائے غلیظ محبت ہو جائے تو اس کے گھر اگر ہم مہمان من کے جائیں یا پہنچیں تو جلدی نکلنے کا دل کرتا ہے مگر کیا بات ہے کہ خانہ خدا میں جب حاضر ہو جاتے ہیں تو اللہ کی محبت کا دم بھی ہم بھرتے ہیں لیکن ہمارے محبوب کے گھر سے نکلنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں یہاں سے ہم کب جلدی روانہ ہو جائیں یہ تصور ہمارے اندر ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم میں سے ہر آدمی مجھے آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر ایسی کسی تباہی آگئی کہ آج مزدیدوں سے پیار نہیں ہے پروردگار عالم ہم سب کی یہاں کی حاضری کو خبول فرمائے مزدید کی عظمت اور تقدس کو اپنے سینے میں بحال رکھنے کی توفیق حنایت فرمائے مزدید کی تباہریں کسی تباہیت تباہیت ہے